اسلام علیکم باجن فوپنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد واجید وارٹر سلائٹ زیادہ تر وارٹر پارک میں تفری اور بیرونی سرگرمیوں کا ذریعہ ہیں لیکن جب اوچائی اور افتار جیسے عوامل کو انتہائی حد تک لے جائے جائے تو پانی کی سلائٹیں بھی خطرناک ہو سکتی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس خطرناک اور بہت انٹرسٹنگ وارٹر سلائٹ کے بارے میں بتائیں گے نوبر ٹیم ٹاور آف پاور سیم پارک کی سب سے مشہور سواری ٹاور آف پاور کو لائنوں کا بڑا حصہ ملتا ہے لیکن یہ تجربہ یقینی طور پر انتظار کے قابل ہے کیونکہ یہ وارٹر سلائٹ تقریباً بانوے فٹ امودی نیچے گرتی ہے اور اسی کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جاتی ہے اوپر سے آپ کو پورے وارٹر پار کا نظارہ ملے گا اور نیچے جاتے ہوئے تو آپ پانی کے اندر ایکویریم سرنگ سے گزریں گے جہاں آپ شہر کو تیرتے ہوئے دیکھیں گے نمبر نائن ایکوالوپ ٹرم تھری تھوزنڈ یہ سیلووینیا میں موجود ہے اور یورپ کی پانچ تیز ترین وارٹر سلائٹ میں سے ایک ہے اور دنیا کی پہلی ایسی ہے جس میں تین سو ساٹھ ڈگری لوپ موجود ہے اس سلائٹ کی لمبائی دو سو نبے فٹ سے زیادہ ہے ایک اوست سلائٹ میں تقریباً سات سیکنڈ لگتے ہیں نمبر ایٹ جمیرہ سکیرہ یہ وارٹر سلائٹ متحدہ عرب امارات میں وائل بادی وارٹر پارک میں موجود ہے اور اس کی لمبائی تین سو ساٹھ فٹ ہے ٹاور کے اوپر دو کیپسول ایک ہی وقت میں دو سلائٹر اس میں سوار ہوتے ہیں اور ان کے سوار ہونے کے بعد ان کے نیچے کا فرش کھل جاتا ہے اور دونوں اسی کلومیٹر فی گھنٹے کی ران کن رفتار سے ایک اکسو بیس میٹر کی سلائٹ سے نیچے پسلتے ہیں چند سیکنڈوں میں جوش و فروش کے ساتھ سلائٹ کے نیچے پہنچ جاتے ہیں نمبر سیون سمیت پلم میٹ سمیت پلم میٹ ڈیزنی کے پلیزر بیچ وارٹر پارک میں موجود ہے اور اس کی لمبائی ایک سب بیس فٹ ہے جبکہ اس میں سلائٹ لینے والے کو چھ میڑ فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھاتی ہے یہ دنیا کے تیسری بلانترین اور تیسرین فری فال وارٹر سلائٹ ہے نمبر سکس لیپ آف فیت لیپ آف فیت ایکوینچر وارٹر پارک دبائی میں ہے جو دنیا کی خوفناک ترین وارٹر سلائٹوں میں سے ایک ہے لیپ آف فیت میں امودی کتر ہے جس کی لمبائی ساٹھ فٹ ہے خطرناک حصہ اس وقت آتا ہے جب آپ پانی کی ایک ٹیوب سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹیوب ایک جیز سے گزرتی ہے جو چاروں طرف شارک سے گھری ہوئی ہے لیکن جی سلائٹ سے بردست رفتار سے آگے بڑھاتی ہے نمبر فائل سلپ اینڈ فلائی البرکاس الورجل وارٹر پارک میں سلپ اینڈ فلائی وارٹر سلائٹ واقع ہے اس سلائٹ کا اوپری حصہ 42 فٹ پر ہے جبکہ سلائٹ کی پوری لمبائی 100 فٹ ہے ایک اسے سلائٹ میں تقریباً 6 سیکنڈ لگتے ہیں یہ سلائٹ دنیا کی خطرناک سلائٹوں میں سے ایک ہے نمبر فور ایل ٹو ڈبل لوپنگ ایل ٹو ڈبل لوپنگ دنیا کی پہلی ڈبل لوپنگ وارٹر سلائٹ ہے جو کچھ ٹیپ دروازوں پر مشہد ہے اور یہ دنیا کی خطرناک وارٹر سلائٹ میں سے ایک ہے نمبر تری انسین انسین ایک وارٹر پارک میں واقع ہے جس کی اپنی خرصویات ہیں بیچ پارک جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا آبی پارک ہے دنیا کے سب سے بڑے پارکوں میں سے ایک ہے برازیل سے آنے والی اس وارٹر سلائٹ کا ریکارڈ دنیا میں سب سے اونچا ہونے کا ہے اور اس کی اونچائی ایک ست چوتیس فٹ ہے اور اس میں سلائٹ لینے والے 65 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چودہ منزلہ مرد کی اونچائی سے نیچے گرتے ہیں نمبر ٹو سکورپین ٹیل وارٹر سلائٹ کورپین ٹیل یو ایسے میں واقع ہے اور اس چار سو فٹ لوپ اور پلائی میٹ کو مکمل کرنے میں پانچ سے سات سیکنڈ لگتے ہیں اتنا فاصلہ تیہ کرنے میں جو وقت لگتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے نمبر ایک کلی منجارو وارٹر سلائٹ برازین میں واقعی کلی منجارو کی اونچائی ایک سو چونسٹھ فٹ ہے اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے اونچا وارٹر سلائٹ ڈروپر ہے اس میں سلائٹر ساٹھ ڈگری مائل کے ساتھ بسٹھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے تک پہنچ جاتے ہیں تو فرنڈز اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ